ایک قصہ عرض ہے آلِ نبی کی آلِ کا واقعی یہ ہے علیؑ ہے در کے دونوں لال کا آردس کا سن تھا اب تک کم سنی تھی آپ کی ان کی ہر ایک عارض میں تھی خوشی ماں باپ کی ایک دن شبیر و شبر باندھ کر یہ دل میں آس ایک تختی لکھ کے لائے فاطمہ زہرہ کے پاس اور پھر دونوں خوشی میں جھوم کر کہنے لگے یعنی اپنے ماں کے بازو چھوم کر کہنے لگے پیاری امی جان ہم کو جلد سمجھا دیجئے کس کی تختی ٹھیک ہے لِللہ فرما دیجئے فاطمہ زہرہ نے تختی ہاتھ میں لی جس گھڑی پیار سے دونوں کے چہرے پر نظر ان کی پڑی ماں متازے ماں کا دل کر بٹو بدل کر رہ گیا اور پیاری کا جذبہ کل جے میں مچل کر رہ گیا پیاری کا جذبہ کل جے میں مچل کر رہ گیا سوچتی تھی کیا کہو اب کس کی تختی ہے بری کس کی امیدوں کی گردن پر چلاو میں چھوڑی بھائی کی تاریف بھائی جس گھڑی سن پائے گا مصطفیٰ کے لادلے ناتی کا دل دکھ جائے گا سوچ کر یہ بات بولی اپنے پیاروں سے بطول فیصلہ اس کا کریں گے صرف داما دے رسول میرے بچوں میں جو کہتی ہوں اسی کو مانی لو جاؤ یہ تختی دکھاؤ اپنے ابباجان کو اتنا سن کے چل دیئے شیر خدا کے سامنے دوڑے دوڑے دونوں پہنچے مرتضہ کے سامنے جا کے پھر شیر خدا سے بس یہی کی التجا پیارے ابباجان کر دیجئے ہمارا فیصلہ دیکھ کر تختی علی کو بھی یہی آیا خیال اپنی ناکامی کو سن کر رو پڑے گا ایک لال سوچ کر اس بات کو بولی علی مشکل کشا جاؤ اس کا فیصلہ کر دیں جو محبو بے خدا جب نبی کے سامنے تختی رکھی حسنین نے دیکھ کر تختی یہی سوچا شہے کونین نے جب علی و فاطمہ نے ان کا دل توڑا نہیں پھر میں کوئی فیصلہ کیسے کروں اپنے تئیم اس لیے دے کر کہ تختی آپ نے جبریل کو یہ کہا جبریل سے اے میرے نام آبر سنو جاؤ یہ تختی خدا کے سامنے لے جاؤ تم اور میری جانب سے بھی اللہ کو بتلاؤ تم یہ مقدمہ ہے علی حیدر کے نور این کا میرے مولا تو ہی کر دے فیصلہ حسنین کا لے کے تختی جب خدا کے پاس پہنچے جبرائیل اس طرح جبریل سے کہنے لگا رب جلیل جب میرے دل بر کوئی اتنا باز ہے حسنین کا پھر میں کیسے دل دکھاؤ فاطمہ کی چین کا اس لیے جنت سے تم ایک سیب جا کر توڑ لو اور پھر پیارے نبی کے پاس جا کر یہ کہو اے نبی دونوں کی تختی پر اچھا لو سیب کو یعنی تم اس فیصلے کا جذبہ نہ لو سیب کو جس کی تختی پر گرے یہ پھل وہ تختی ٹھیک ہے خود پتا چل جائے گا کس کی لکھائی ٹھیک ہے جب اچھالا سیب کو پیارے رسول اللہ نے سیب انہیں کی گڑ گڑا کر یہ دعا اللہ سے اس طرح حسنین کے یہ ٹوٹنے کی بات ہے میرے مولا آج میری لاج تیرے ہاتھ ہے جیتے ہو کر بھی کسی کی ہار ہو جاؤں گا میں ہر مسلمان کی نظر میں خوار ہو جاؤں گا میں سیب کی فریاد سے عرشیں بری ہلنے لگا خرف اور اس طغم سے رو رو کر گلے ملنے لگا دیکھ کر یہ رنگ مولا کو محبت آ گئی جوش میں کون مکہ والے کی رحمت آ گئی فیصلہ حکم خدا سے یوں برابر کا ہوا بولے بالا ہر طرف شبیر و شبر کا ہوا فضل حق سے التی جائیوں سیب کی لائی اثر پھوکے دو ٹکڑے گیرا جائی جارا جاؤ جھر پھوکے دو ٹکڑے گیرا جائی جارا جاؤ جھر